السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا وَرَبَّكِ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُونَ فِي مَا شَرِ بَيْنَمْ تُمَ لَا يَجِدُ فِي أَن فَسِهِمْ حَرَجْ مِمَا قَزِدُ وِسَلِمَ تَسْلِيمًا رضا رانی اسلام جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنی ذات کی قسم کھا کر بیان کرتا ہے وہ شخص مومن نہیں جو تمام اپنے اختلافی مسائل میں بلا تنگی محسوس کیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصل اور حاکم تسلیم نہیں کر لے اس کے باوجود میں چار مذاہب کے ماننے والے ہیں چارہ ایمہ کی طرح منصوب کر کے اپنے اپنی ڈگڑی چلاتے ہیں ڈپلی بجاتے ہیں اور تمام اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حق پہ انفی مذہب والے بھی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں بریلوی بھی کہتے ہیں شافی مالکی تمام حق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس آیت کے روشنی میں حق وہی ہے بہترین زمانہ میرا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین زمانہ میرا ہے اس کے بعد کیا اس کے بعد کیا اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیشنگوئی بھی ایسی نہیں ہے چاروں مذاہب کے ماننے کی تلقین ہو یا چاروں ایمہ کی پیروک کا حکم ثابت پر آ بلکہ اللہ نے کہا وہ اشنی مومین نہیں ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امام عادل فیصل تسلیم نہیں کرے مرحال اپنے مذاہب کے ماننے والے اپنے اعتباس سے مانتے ہیں ان کا معاملہ ان کے سفر ہے السماج کے اندر لوگ تشویش میں ہیں کہ چار مذہب کی جو بنیاد ہے کب اور کس نے ڈالی اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ کیوں اور کہاں تا پھیلا اور کس نے پھیلا ہے سوال ہے کہ مذہب حنفی کیا ہے آج کا ٹوپک ہے کہ مذہب حنفی کیا ہے اور کون اس کا بانی ہے اور کس نے پھیلایا اور کتنے معمالی تا پھیلے ہو چند اہم ٹوپک ہیں ٹوپک کے انہوں میں مذاہمین پیشنج آپ دیکھیں گوھر کریں اور سنیں بات سمجھ با جائے گی مذاہب اربان چاروں مذاہب میں سب سے قدیم مذہب اب انیفہ کے ماننے والے یعنی مذہب حنفی ہے چاروں مذاہب میں سے سب سے پرانا مذہب مذہب حنفی ہے اس کی نشو نوما کوفے کے اندر ہوئی کیونکہ اس کے امام اب انیفہ رحمت اللہ علیہ اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے اسے لئے وہاں پر دستو تدریس کے احتمام کیا اور اس کے بڑے پائے کے عالم تھے وہاں لوگوں کے جمگٹہ جمنے لگا اور ان کی باتی چرے پھیلے لگے یہاں انہی سے مشہور ہوئے پھر رفتہ رفتہ یہ مذہب پورے عراق میں اور مصر میں فارس بخارہ روم فرغانہ اور ہندوستان کے اکثر حصے اور یمن کے کچھ حصے میں پھیل گئے ابتدا مذہب حنفی کی بنیاد اس کی نشو نوما کوفے کے اندر ہوئی کوفے سے رفتہ رفتہ عراق پھیلا عراق کے بعد مصر پہنچا کچھ ہے فارس پہنچا بخارہ بلخ روم فرغانہ ہوتے ہوئے چلتے 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 یہ ہندوستان کی صدری میں پہ آیا اور یمن کے کچھ حصے میں مداخل ہوا اس مذہب کے پیروکار اہل الرائے کہلاتے ہیں کیونکہ عراق میں حدیثیں کم پہنچنے کی بنیاد پر انہوں نے بہت زیادہ قیاس کرنا شروع کیا یہ لوگ اہل قیاس یا اہل الرائے کہلانے لگے نیز ان کے امام نے بھی قیاس پر عمل کیا اور قیاس پر بہت اڑے ماہت تصور کی جانے لگے کتب احناف میں موجود ہے یہ فقہ حنفی کو کتابی شکل میں جمع کرنے والا کون سوال ہے اب حنیفر عمت اللہ علیہ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی مسئلہ کی کوئی کتاب آپ نے نہیں لکھی عقید ہے کسی مسئلہ میں آپ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی یہ مسئلہ ماں حقیقت ہے اب ان کے مذہب کے ماننے والے ابو حنیفر عمت اللہ علیہ سے شگب رکھنے والے لوگ بے شمار تھے یہاں تک پہنچ گئے انڈیا تک فارس ایران مصر امریکہ عراق عراق سروں طرح پھیل گئے تھے تو کتب احناف کی کتاب موجے میری کتاب ہم نہیں یا کسی وحابی کتاب کے اندر تذکرہ نہیں ہے بلکہ احناف کی کتاب ہمیں اس کا تذکرہ ہے کہ فقہ حنیفی کو کتابی شکل دینے والا شخص جو پہلا شخص تھا وہ اسد بن عمر تھا اور ایک قول کے مطابق نو بن ابی مریم تھا جس نے فقہ حنیفی کو مدون کیا تدبین کی اور اس طریقے سے فقہ فقہ حنیفی کو تدبین کرنے والے مدون کرنے والے فقہ کی تعداد چالیس تک پہنچ گئے جن میں امام یوسف امام زوفر وغیرہ بھی شامل تھے یہ رہی بات فقہ حنیفی کی پرورش پیدائش اور نشو نما کے سرسلے میں کب پیدا ہوا یہ مذہب کب پیدا ہوا اس کا عروج کیسے ہوا اس کو آپ نے سنا اب رہی بات کہ اہناف منصف قضاء پر حارون رشید کے دور خلافت میں امام حنیفر امت اللہ علیہ کے شاگرد امام رشید شاگرد رشید امام یوسف ابو یوسف کو قادل قضاد کے عوضے پر مقرن کر دیا گیا یعنی حارون رشید کے مادشاہ حارون رشید کے دور خلافت میں قادل قضاد کے عوضے پر امام یوسف رحمت اللہ علیہ کو فائز کیا گیا مقرر کیا گیا چنانچہ پوری سلطنت کے ہر علاقے سے لوگ قاضی کا تقرر انہیں کے حکم سے ہوتا تھا یعنی امام یوسف کے لئے اور وہ صرف امام یوسف اپنے مسلک کے شخصی کو ہی قاضی مقرر فرماتے تھے نیز ان کے بعد احناف کی ہمیشہ یہ کوشش نہیں رہی کہ عہد قضاء پر صرف احناف ہی بیٹھا کریں چنانچہ وہ ہر دوسرے مسلکے قاضی کو معذول کرانے کے لئے خفیہ چالیس اور ساجشیں رشتے چلے گئے یعنی کہیں پتا چلیا کہ ہنفی مسلک کے ماننے امالے قاضی نہیں ہیں تو ان کو یہی سے معذول کرا دیا جاتا تھا حاشنون بادشاہ حارون کے دریعے سے اور لوگ انہیں معذول کرتے تھے گرا دیتے تھے ہٹا دیتے تھے اور لوگوں کو زمانے کے تمام مسلمانوں کو ہنفی احکام اور فتاوے پر عمل کرنے کے لئے مجبور کرتے تھے عملا مجبور ہو کر عمل کرنا پڑتا تھا اور یوں اس مسلک کی بہت ترویج اور اشارت کیونکہ پوری ٹیم لگا دی گئی تھی فیقہ حنفی کو بڑھانا ہے پھرے دنیا کے اندر اور دوسرے مسلک کے معنیے والے اگر فتاوہ صادر فرماتے یا قاضر و قضاء کو عدیب رہ پڑھ جاتے ہیں اپنے اپنے ملک کے طبار سے اسٹیٹ کے طبار سے تو یہ حنفی مسلک کے معنیے والے چالیس علماء کرام ایسے وسط ہوئے جو ان لوگوں کے دباتے تھے اور ہر جگہ اپنے احکامات کو اپنے فتاوے کو لوگوں کے درمیان چھیڑ دیا کر دیتے تھے اس طریقے سے حنفی مسلک کا عروج ہوتا چلا گیا اب مختلف ممالک میں ترویز اشار مثال دیکھ لی ہے شمالی افریقہ کوئی علاقہ جلیبیا تیونس الجزائر پر مشتمل ہے مذہب حنفی سے پہلے کسی خاص مذہب پیروکار نہیں تھی پھر اس علاقے کے علاقے میں سب سے پہلے مذہب حنفی لانے وہاں نے ابو محمد عبداللہ بن فروح الفاسی حنفی تھے لیکن یہ مذہب کوئی غلبہ اس وقت حاصل ہوا جب اسد بن فرات بن سنان اس علاقے قاضی مقرر ہوئے ایک عرصے تک وہاں یہی مذہب کی تعلیم ہوتی رہی یہی مذہب غالب رہا لیکن جب اقتدار معیز بن باعث کے ہاتھ میں آئی اس نے مالکی مذہب کے شاہد کی چنانچہ آج اس علاقے کی اکثریت مالکی مذہب رہ قائم ہے مصر مصر سے پہلے حنفی مذہب پہنچانے والا قاضی اسماعیل بن یہ ایسع ہیں جسے اباسی دور میں ایسو چونسٹھ ہجرے میں مصر کا قاضی مقرر گیا گیا بعد ذہنہ عوام سے بعض مسائل میں اختلاع بائی اسے معذول کر دیا گیا لیکن دیگر علماء و فقہ کے ذریعے مذہب مصر میں فروغ پایا فاطمی احد میں انہوں نے اپنے اہم مذہب اسماعیلی شیعہ حضرات کو قاضی مقرر کیا اور تمام فیصلے اسی مذہب کے مطابق لیے جاتے تھے تو ہم یہ اہناب کو عبادات میں آزادی دی گئی وہ جیسے چاہیں عبادت کر اصل مسئلہ عبادت کا تھا آزادی نہیں ملی چاہیتی جیسے نماز کے مسائل میں آزادی دی گئی انہوں نے تمام مہنفی مسئلہ گراج کر دیا اور اکثر و بیشتر علاقے میں کسی ترویج کر دیا تو اس اعتبار سے لوگ اپنے اعتبار سے عبادت کرتے رہے مصر میں ایوبی سلطنت قائم ہوئی تو انہوں نے شافل مذہب ہونے کی وجہ سے اس مذہب کو ترویج ہوئی اس کے لئے بیشتر علاقے میں مدرس قائم کی جب مصر میں عثمانی غالب آئے تو انہوں نے مصرح قضا صرف عناب کیلئے خاص کیا جس وجہ سے عمرہ حکام تک اسے مطابق چلنا پڑا اور آج تک وہاں یہ صورتح حال ہے اب رہی بات مختلی ممالک کے بات دور کا مصرح ہے اب یہ مذہب ہنفی اثر حاضر میں کہاں پہنچ جائے عراق خوراسان سجستان جرجان تبرستان افغانستان فارس شام تورکی بنگلہ تزکستان قاضقستان موسینی علوانی برسغیر کے پاکوہ ہند کے اندر اس مذہب کے اکثر پیروکار موجود ہیں اور ایران انڈونیشیا سری لنکا تھائیلنڈ ملیشیا برما سعودی عرب برازیل وغیرہ میں بہت کم ہیں ایک اندازے کے مطابق آناک دنیا کے کل مسلمانوں کا دو تہائی حصہ پالیا ہے تو یہ ہے مذہب ہنفی کے پیلے اور بڑھنے کے سلسلے میں مختصر تھا خاکا جو آپ کے سامنے رکھنے کوششی کہی ہے اللہ رب العالمین ہم لاؤں کو شاید سامنے کی توفیگ آمین سوما آمین موسیقی